گوڈ مورننگ امید آپ لوگ اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ والب ایکچویٹر کو ڈسمنٹل کریں گے یا سیمبل کریں گے اس کے پارٹس کے بارے میں جانیں گے زندگی میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے کامیاب ہونا ہے تو اپنے نولیج کو بشٹ کرنا ہوگا نولیج کو بڑھانا ہوگا چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے آپ کو ملے نولیج آپ لیں اسے بڑھائیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں آئیے سب سے پہلے ایکچویٹر کو ڈسمنٹل کرتے ہیں اور اس کے پارٹس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے یہ پلیٹ کو نکال لیں گے اس کے بعد یہ کور کو نکال لیں گے اور اس کے بعد سپرنگ پر کتنا ٹنشن ہے اس کو مارک کر لینا ہے آپ کو اور اس کے بعد سپرنگ کے ٹنشن کو ریلیز کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے سپرین کا ٹینشن کو ریلیز کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے ایک چویٹر کا ٹاپ کفر کو نکال لیں گے اس کے بعد کچھ اس طرح کا آپ کو ایک سپرین گھرہا ہے یہاں پہ سپرین کو نکالیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکنٹ چکنٹ سے جو ہے ڈائی فرام کے اوپر ولی پلیٹ کو جو ہے لوگ کیا جاتا ہے اس کو نکال لینا ہے ایک چلی یہاں پہ پروبلم کیا آتا ہے ایک شوٹر میں کہ اس کا جو ڈائی فرام ہے وہ پنچر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کو بھی ایسا کچھ ڈوٹ ہے اس کے لیے یہ ڈائی فرام کو نکالا جا رہا ہے اور اس کا انسپیکشن ہوگا کہ اس میں کوئی پنچر تو نہیں ہے تو یہ پلیٹ کو جو ہے اس طرح سے نکال لینا ہے پلیٹ کے ساتھ جو ہے یہ بلیک کلر کا آپ کو جو ٹائر دیکھ رہا ہے ٹائر کا یہ جو ہے ڈائی فرام کہہ لاتا ہے یہ ڈائی فرام ہے اور اسی میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر پنچر ہو جاتا ہے یہ زیادہ پریسر کی وجہ سے یا اور بھی کسی طرح سے جو ہے ایج لگنے کی وجہ سے پنچر ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے اسے بولتے ہیں سلیو یہاں پہ ہم لوگ ڈائی فرام کو انسپیکشن کریں گے اور اس کے بعد ڈائی فرام کو انسپیکشن کر لیا گیا ہے کسی اور وجہ سے جو ہے یہاں پہ لیکیج تھا تو اب اس کو اسیمبل کر دیں گے واپس سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی کو ڈائی فرام بولا جاتا ہے تو ڈائی فرام کو اس طرح سے انسٹول کر لینا اور اس کا ہول بروپر ملا لینا ہے نہیں تو پلیٹ ٹائٹ ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے ڈائی فرام کا ہول مسمیچ ہو جائے گا تو پھر سے آپ کو اسے لوس کھولنا پڑے گا اور اس کے بعد ہول ملانا پڑے گا تو یہاں پہ اس کا پلیٹ انسٹول کریں گے اس کے بعد چیک نٹ لگائیں گے اور ہول پہ پروپر دھیان دیتے رہنا ہے ڈائی فرام کا ہول جو ہے وہ ہوت نہیں ہونا چاہیے نہیں تو بعد میں بولٹ آئے گا نہیں اس میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیک نٹ میں ایک چھوٹا سا ہول ہے جس میں کیا ہائلن سکرو دیا جاتا ہے جب چیک نٹ کو ٹائٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کو لاک کر دیا جاتا ہے تاکہ آپریشن میں کھولے نہیں تو چیک نٹ کو بھی اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے بہت زیادہ بھی ٹائٹ نہیں ہوتا ہے ہیفریج میں آپ کو اس کو ٹائٹ کرنا ہے ایک لیمیٹ ہے چیک نٹ کو ٹائٹ کر لینا ہے ایک چھوٹر کیا ہے کہ تین طرح سے آپریٹ کیا جاتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں ایک نیومیٹک ایک چھوٹر تو یہ جو ہے نیومیٹک ایک چھوٹر ہے ہیڈرولک بھی ہوتا ہے اور الیکٹرک بھی ہوتا ہے ایک چھوٹر تو یہ جو ایک چھوٹر ہے یہ نیومیٹک ٹائپ ایک چھوٹر ہے ہے یعنی ہوا سے اس کو اپریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چیک نیٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ جو چھوٹا سکرو ہے اسے لوگ کر دیں گے تاکہ جو ہے جب وال اوپن کلوز ہو تو اس ٹائم جو ہے وائبریشن کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ چیک نیٹ لوز ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے سپرینگ کو اس طرح سے رکھ لینا ہے آپ کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک چوٹر کا ٹاپ کفر جو ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور ہال جو ہے وہ ڈی فرم کا پروپر ہونا چاہیے نہیں تو بعد میں میچ کرنے میں کافی پروپلم آئے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلیٹ کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے بال ہیں جو ٹاپ میں چیک نٹ آتا ہے سپرینگ کو ٹینشن دینے کے لیے وہ جو ہے اس پہ پروپر روٹیٹ کرتا ہے کور کو ڈسمنٹل کرنے سے پہلے آپ کو مارک کر لینا ہے کہ اس کا پوزیشن کیا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مارک کر لیا گیا ہے اور اس کو آپ کو میچ کر لینا ہے اس کے بعد اس کی بوڈی کا کروس میں بولڈ کو ٹائٹ کر لینا ہے اپوزیٹ اپوزیٹ اچھی طرح سے نہیں تو یہاں سے بھی جو ہے ایر لیک ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سپرینگ مین سکرینگ کے اوپر برابر جو ہے سپرینگ پہ برابر ٹینشن دے دینا ہے جتنا پہ آپ نے جو ہے کھولا تھا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے مارک کر کے رکھا ہے چیک نٹ کا جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ یہاں پر آئے گا تو یہاں تک آپ کو بھی پروپر ٹائٹ کر لینا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے یہ ہے والپ بوڈی یعنی بوٹم والا پوزیشن جو اس کو والپ بوڈی بولتے ہیں والپ کا بوڈی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سکیل لگا ہوا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ والپ کتنا پرسنٹ اوپن یا کلوز پوزیشن میں ہے اور یہ ایکچویٹر دیکھیں گے تو دو طرح کا ایکچویٹر بھی ہوتا ہے ایک تو ائر ٹو اوپن ائر ٹو کلوز یہاں پہ ائر ٹاپ سے دی جارہی ہے جب ائر دی جائے گی تو والپ کلوز ہوگا اور ائر ریلیز کر دی جائے گی تو وال اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ پوزیشنر کہا جاتاLook اس کو اور یہ جو ہے اب پوزیشنر میں جاتا ہے اور یہ till comfortable م Use yeah بیریر ستیح ایسا بی placement آتی ہے یہاں سے آبا میں جاتی ہے little Hokuto بعد falseudge پəчик پھر بیا خیتیٰ twenty اتی ہے On یہ آپ کو ایکچویٹر میں جاتی ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف سے جا رہی یعنی یہاں پہ جب ائر کی سپلائی دی جائے گی تو والب اوپن ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیج لگے ہوئے ہیں جو پریشر انڈیکیٹ کرتے ہیں کتنا پریشر جا رہا ہے کتنا بار یہ کتنا پی ایس آئی یہاں پہ ائر کا پریشر ہے وہ شو کرتے ہیں اور یہاں پہ پوزیشنر جو لگا ہوا ہے یہ پوزیشنر بھی جو ہے تین ٹائپ کے ہوتے ہیں نومیٹک پوزیشنر الیکٹر نومیٹک پوزیشنر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسو بھی ہے جس کا پریشر جو ہے اس بولٹ سے سیٹ کیا جاتا ہے جتنا آپ کو ریکوارڈ ہے اسی حساب سے اس بولٹ سے ایڈجس کیا جاتا ہے اور اب جو ہے ہم لوگ والپ کو اوپن کلوز کر کے ڈی سی ایس سے کنفرم کریں گے کہ فیلڈ کا جو سکیل ہے اس کے حساب سے کنٹرول روم میں جو ہے اوپن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کتنا پرسنٹ فیلڈ میں اوپن ہوا تو ڈی سی ایس میں کتنا اوپن ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ویریفائی کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ اور کال کر کے جو ہے ڈی سی ایس سے میں آپ کو کنفرم کر لینا ہے کہ یہاں پہ سیونٹی فائی پرسنٹ اوپن ہو گیا وہاں پہ اوپن ہوا یا نہیں ہوا پھر اس کے بعد یہاں پہ فیفٹی پرسنٹ انچیز ویلو یہاں پہ جو ہے انچیز میں کھلتا ہے مطلب آپ کو جتنا پرسنٹ چاہیے اتنا پرسنٹ کھلے گا دوسرا ایک وال ہوتا ہے جو 0 پرسنٹ سے ڈائریکٹ 100 پرسنٹ اوپن ہوتا ہے لیکن یہ جو وال ہے یہ آپ کو جتنا پرسنٹ چاہیے اتنا ایک والیٹ کھلے گا اس طرح سے اس کو جو ہے آپ کو ویریفائی کر لینا ہے تینکس پور واشنگ ویڈیو چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی